اسلام علیکم ناظرین برے سگیر پاک و ہند شروع سے ہی راجاؤں مہراجاؤں کی سلطنت رہا ہے اسے لوگ دنیا کی رانی بھی کہتے تھے کیونکہ اس کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا تھا اس کی دولت کا اندازہ یہاں موجود محلوں کیلوں اور مقبروں سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو دنیا کے بیش قیمت نوادرات ہیں لیکن ناظرین انگریز حکومت کی آنے کے بعد یہاں کی ساری دولت انگریز لے گئے لیکن کچھ خزانے ایسے بھی ہیں جو کہ یہاں کے بادشاہوں نے اپنے وقت میں چھپا دیئے اور وہ ابھی تک موجود ہیں ایسے ہی چھے خزانوں کے بارے میں ہم آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفورمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں نمبر چھے پدمنہ بھا سوامی مندیر انڈیا کی ریاست کیریلا میں موجود یہ مندیر کئی منزلہ ہے لیکن اس کی وجہ شورت دوہزار گیارہ کا واقعہ ہے دوہزار گیارہ میں یہاں سے چھے دروازے دریافت ہوئے جن کے بارے میں گمان تھا کہ ان میں خزانہ ہے چار دروازے پہلے ہی کھل چکے تھے لیکن دو دروازے بند تھے دوہزار گیارہ میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے حکم دیا کہ دروازہ بھی یعنی دوسرے دروازے کو کھولا جائے جب دروازہ کھولا تو اس میں سے اتنا خزانہ نکلا کہ سب حیران رہ گئے سونے چاندی اور ہیرے سے بنے برتنوں مجسموں اور کئی نوادرات کو برامت کیا گیا خزانے کی قیمت تقریباً بائیس ملین ڈولرز کے برابر تھی لیکن دروازہ اے ابھی تک بند ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں بی سے بھی زیادہ بڑا خزانہ چھپا ہے اس دروازے کے باہر دو برے سام بنے ہیں مندر کے پنڈیتوں کا کہنا ہے کہ یہ سام خزانے کی حفاظت کرتے ہیں کئی بار کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ دروازہ نہیں کھل سکا پنڈیت کہتے ہیں کہ یہ خاص قسم کے منطر سے کھولے گا اگر اس کو زبردستی کھولنے کی کوشش کی تو کوئی تباہی آئے گی تو ناظرین جس کے پاس اس منطر کا علم ہوگا وہ خزانے کو سانی سے نکال سکتا ہے نمبر پانچ میہ والی مندر کا خزانہ کوہستان پہاریوں کے اوپر ایک قلعہ مجود ہے جس کا نام منی اوٹ ہے یہ باشا چندرگپت موریا کا دارول حکومت تھا چندرگپت موریا کے پوتے باشا شوک نے اس قلعہ پر حکومت کی یہاں دو مندر بھی مجود ہیں جن میں سے ایک مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں چندرگپت موریا نے اپنا سونا اور زیورا چھپائے تھے یہاں باشا شوک کا ایک بھت بھی مجود تھا جو بہت بیش قیمتی تھا لیکن اب مجود نہیں ہے اس خزانے کے علم کسی کو نہیں اور کہا جاتا ہے کہ باشا نے اسے بعد میں استعمال کرنے کے لئے چھپایا تھا جو ابھی تک چھپا ہوا ہے نمبر چار نادر شاہ کا خزانہ سترہ سو انتالیس میں نادر شاہ فارس سے ہندوستان حملے کے لئے آیا اور اپنے سات پچاس ہزار کا برا لشکر لائیا مجودہ حکمران کو شکست دے کر اس نے دلی پر قبضہ کر لیا اور خوب لوٹ مار کی جو اسے دولہ دینے سے انکار کر دیتا یہ اسے قتل کر دیتا کہا جاتا ہے کہ اس نے بیس سے تیس ہزار لوگوں کو قتل کیا اور اتنا خزانہ لوٹا کہ شاہی محل میں جگہ نہ بچی جب یہ فارس واپس جانے کے لئے روانہ ہوا تو خزانہ اس کے ساتھ تھا لیکن ایک رات ایک سپائی نے اسے اس کے کھیمے میں قتل کر دیا اور کچھ خزانہ لے کر فرار ہو گیا سپائیوں کے ڈر سے اس نے خزانے کو کوہ ہندو کش میں مختلی جگہ پر چھپا دیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ خزانے تک پہنچتا گرفتار ہو گیا اور قید میں ایک بیماری سے مر گیا تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے مہنگا ہیرہ کوہ نور بھی نادر شاہ کے خزانے کا حصہ تھا جو اب برطانیہ کے پاس ہے لیکن وہ خزانہ جو سپاہی نے چھپایا تھا آج تک کسی کو نہیں مل سکا پاکستان کے شہر سوات میں پاکستان و ٹٹلی کے ماہرین ارضیات نے ایک مندر کی دریافت کی مندر تقریباً 23 سال پرانا ہے اور بدمت دور کا ہے ماہرین کے مطابق یہ ٹیکسلا سے بھی پرانا ہے اور یہاں سے ملنے والی نوادرات بیش قیمتی ہیں اس مندر کا آہاتہ بہت زیادہ ہے اور دور دور تک پھیلا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا خزانہ نظروں سے غائب ہے اور اس مندر کے کسی بھی آہاتے میں موجود ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مندر کئی کلومیٹر میں موجود ہے اور زمین میں بھی بہت زیادہ گھرائی میں موجود ہے اسی لیے خزانے کا تعین کرنا بہت مشکل ہے نمبر دو میر اسمان علی کا خزانہ میر اسمان علی ریاست ہیتراباد کے آخری نظام تھے جو پاکستان اور ہندوستان پر انگریز حکومت سے پہلے یہاں کے بادشاہ تھے دوہزار آٹھ میں فوبز میکزین نے انہیں طریقہ میر ترین شخص قرار دیا جبکہ ٹائمز میکزین نے انہیں انیس سو سنتیس میں دنیا کا میر ترین شخص قرار دیا انہوں نے سنتیس سال ہیتراباد پر حکومت کی اور ہیتراباد کو دنیا کی میر ترین ریاست بنا دیا کہا جاتا ہے کہ ان کی تمام دولت کینگ کوٹھی پیلس میں موجود زیر زمین سرنگوں میں دفن ہے بادشاہ نے ان سرنگوں میں کمرے بنائے تھے جہاں وہ آرام کرتے تھے نظام کے خزانے کے علاوہ ایک سو تہتر زیورات تھے جو یاکوت، ہیرے، مرجان، نیلم اور دوسرے قیمتی پتھروں سے مزین تھے یہ زیورات ابھی تک کسی کو نہیں مل سکے اور انہیں سرنگوں میں کہیں دفن ہیں سکندر اعظم نے جب سیون شہر کو فتح کیا تو ایک بہت بڑا خزانہ کٹھا کیا اس نے خزانے کو اپنے جنرل نے آرخص کے سپرد کر دیا اور حکم دیا کہ اسے عظیم ریتلی ریگستان چولستان کے درمیان میں دفن کر دیا جائے جنرل نے اسے دفن کر کے کچھ نشان چھوڑ دیئے جہاں بعد میں کلہ بن گیا خزانے کا پتہ ایک شخص کو تھا جس کو محافظ بنایا گیا تھا جب راج پتوں کی حکومت آئی تو باشا نے اپنے ایک سپائی کے ساتھ محافظ کو بھیجا کے وہ خزانہ دیکھائے سپائی نے خزانہ دیکھ کر محافظ کو قتل کر دیا اور چابیاں باشا کو دیں لیکن جب دوبارہ خزانہ دیکھنے گئے تو بھول بھلائیاں میں راستہ بھول گئے باشا نے اس سپائی کو گسے میں قتل کروا دیا کہا جاتا ہے کہ جب منگولوں نے اس کلے پر حملہ کیا تو شاہ حسن جو یہاں کا حکمران تھا قلعے میں موجود تھا منگولوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا شاہ حسن نے اپنا سارا خزانہ دو حصوں میں بانڈ دیا ایک حصہ اپنے سپائیوں میں تقسیم کر دیا اور دوسرا حصہ خوفیہ طور پر قلعے میں چھپا دیا اس کے بعد اس نے قلعے کی دوبارے توڑ دیں اور منگول قلعے میں داخل ہو گئے ناظرین تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں دو باشاوں کے خزانے چھپے ہیں جن کا علم کسی کو بھی نہیں ناظرین تاریخ نے تونک خزانوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن یہاں واقعی خزانے موجود ہیں ایسا کہنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کسی کو بھی صحیح مقامات کا علم نہیں ہے جہاں خزانے دفن ہوں تو ایسے خزانوں کو نکالنا جہاں جوخم میں ڈالنے کے مترادیف ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ